السلام علیکم ڈو آل ویورس سب سے پہلی اپ ڈیٹ تو یہ ہے جی کل وہاں پہ بیسے ہی چکر لگا ہے میں نے فیس بک پہ بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی چھے بڑ بڑی مشکل تھے گاری میں رکھ کے لے کے گئے تھے آپ کے ساتھ ویڈیو فیس بک میں ہم نے شیئر کی تھی نہیں جوڑ ہوئے جی کچھ معاملات ایسے تھے کچھ وہ ہم سے کہتے تھے یہ لڑا لیں یہ لڑا لیں کچھ وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ چھوٹے لڑائیں زائی سی بات ہے کچھ ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمیں ہمارے ساتھ چھوٹے لڑائیں معاملات تہے نہیں ہو سکتے افسوس ہوا دکھ لگا اتنا گرمی میں اتنا ٹائم نکال کے گئے تھے کہ شوق وہاں پہ ہو سکے ہمارا شوق کے لیے اتنا دھکا کھایا آپ دوستوں کو بھی شوق دکھا سکیں اپنے قیمتی برڈز کا بہرحال جی سوری نہیں ہو سکا کوئی ایک جوڑ بھی نہیں ہوا صرف اس ٹائم ہمارے ایک ہی برڈ کا جوڑ ہے چکری کا انشاءاللہ پندرہ سولہ سترہ جون ان تین ڈیٹوں میں سے ایک ڈیٹ میں لڑے گا کنفرم ڈیٹ اشرت بھٹی نے نہیں کی تھی پہلے اس نے لڑنا تھا دس جون کو انہوں نے کہا کہ ہمارے برڈ کا کچھ مسئلہ ہے تو ہمیں تھوڑا ٹائم دیں تو ہم نے ان کو پانچ چھ دن ایکسٹرہ دے دی ہیں تو وہ جو جو ہے اس کا شوق آپ کے ساتھ شیئر ہوگا آج کے دن ریسٹ میں گزارا ہے انشاءاللہ کل سے پھر یہ سارے برڈ جو ہیں اب ان کو اپن کسی کے ساتھ لڑائیں گے جوڑ کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے شوقین تفسرہ کرتے ہیں کہ کون سا جیتے گا کون سا ہارے گا ہارٹ ٹاپک ہوتا ہے چھ سات دن سنسنی ہوتی ہے گیم کا مزہ ہوتا ہے مجھے تو مزہ آتا ہے اس چیز میں کسی کو آتا ہو نہ آتا ہو جوڑ کر کے مقابل کہ دماغ سے کھلنے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے کھلا شوق کرنے کی نسبت میں جوڑ کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں جوڑ میں ایک تو مجھے کنفرم پتا ہوتا ہے کہ فلانے دن میرا مرگا جو ہے وہ میدان میں جائے گا یک سوئی سے میں اسی بھی اپنا پورا ٹائم فوکس کرتا ہوں لیکن افسوس اگر پھر نہ لڑ سکیں تو پھر یہی ہوگا اور اگر ادھر نہیں لڑے تو انشاءاللہ ہم سندھ کا روخ کریں گے مورو میں یا گھوٹکی میں یا صدا لال جہان قابل اطرام میں ہمارے دوست ہیں ان کے پاس ہی ان کو کہیں گے کہ کسی کے ساتھ ہمارا شوق کرا دیں ان سے ریکویسٹ کریں گے آج یہ ٹوپک میں جو ہے ہم آپ کو ریسنٹی جو خاص کا چھوٹے چوزوں میں ایک بیماری پھیر رہی ہے یوں یوں مو کولتے ہیں اندر سے مو پک جاتا ہے تو اس کا علاج بتا دیتے ہیں دوستو یہ بھی کریزہ ہے پاکستان میں انفاچونیٹلی ابھی تک کریزے کی مستند ویکسین جو ہے لانچ نہیں ہوئی ہے کوریا وغیرہ ادھر ہیں لیکن ابھی تک پاکستان میں نہیں آئی ہے اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے ایک ڈراپر میں ٹائلو پین انجیکشن جو ہے وہ بھر لیں دو سے تین کتری جو ہیں روزانہ اس کو تین دن پلائیں ساتھ میں جو چیز یوز کرنی ہے فلیجل آدھی سی سی فلیجل اور آدھی سی سی مارکسل فورٹ سلوشن ہے اس میں پاورڈر ملا کر حل کر لیں ہلا کر رکھ لیں صبح و شام یہ دیں کھانے کو بہت کم دیں یقین مانی ہے تین دن میں آپ چوزہ جو ہے میکسیمم پانچ دن تک ٹھیک ہو جائے گی اس میں اینڈرو کوولی ویٹ والا جو ہے وہ بھی بہت زبردست کام کرتا ہے چھرورت وہ دو سی سی ایک لیٹر میں ملا کر وہ پانی جو ہے اپنے نارمل چوزوں کو بھی پلائیں اور انفیکٹیڈ بڑ جو چوزہ ہے اس کو باقی چوزوں سے علیدہ کر لینا ہے اس کی یہ جو بھی ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ چھوٹا ہے ماں سے علیدہ ہو گیا مر جائے گا وہ جو بیمار ایک ہے وہ آپ کے سارے صحت مند چوزوں کا بھی سر لے جائے گا اس کو فورت علیدہ کر لیں بیمار چوزے کو بالکل تھوڑی خوراک دیں اور بہتر ہے اس کو آٹھا کھلا دیں تھوڑا سا یا پھر روٹی بھی گوئی ہوئی ڈال دیں نرم غزہ دیں جو بھی آپ دینا چاہیں دوستو جب ان کا مو پک جاتا ہے اندر سے تو بعض لوگ جو ہیں اس کے اندر مختلف جیل کیوبیں وغیرہ لگانا شروع ہو جاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے صرف فلیجل وہ چیز ہے جو مو کے جتنے بھی زخم ہیں دانے ہیں وہ فورن ٹھیک کرے گا لگانے کے لئے جو ٹیوب آپ استعمال کر سکتے ہیں بلکل نہ ہونے کے برابر اٹھ مچس کی تیری پہ ہلکی سی کپاس لگا گا آپ سومو جیل ٹیوب جو ہے وہ لگائیں وہ بھی صرف ایک ٹائم رات کے وقت یاد رکھئے گا کہ یہ ٹیوب آپ زیادہ لگائیں گے تو آپ کا جو چوزہ ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ اتنا کمزور ہوگا کہ وہ چوزہ جو ہے ایستہ ایستہ موت کی جانب چلا جائے گا ایمیون سسٹم اس کا کمزور ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے اور اس وجہ سے وہ جو ہے نا خوراق عظم نہیں کرتا ایستہ ایستہ کرتا ہے ایسے میں یہ ٹیوب جو ہے جب اس کے اندر جائے گی تو یہ اور اس کا نقصان کر بلکل نہ ہونے کے برابر لگائیں دوستو دو سے تین دنوں میں انشاءاللہ پونو خیل گروپا جو بھی شوق ہے یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے چاہے کھلا شوق ہوگا چاہے ہم اوپن چیلنج کریں یہ معاملہ جو ہے ہم نے اپنے دوستوں میں رکھا ہے اکرم بھائی کے ساتھ ڈسکس کیا ہے میاں نجب علی بھٹی کے ساتھ ڈسکس کیا ہے خالد بھائی کے ساتھ ڈسکس کیا ہے ہماری جتنی بھی پوری ٹیم ہے ان کے سامنے رکھا ہے کہ موسم جو ہے بہت گرم ہوتا جا رہا ہے ہر راتے دن کے ساتھ تو ہم جل سے جل سے یہ فیصلہ کریں کہ ہم اوپن چیلنج کریں کیونکہ فلال کوئی حریب جو ہے ہمارے ساتھ جو نہیں کر رہا ہے شاید ان کے مرگے قریز میں چلے گئے ہیں شاید ان کے اپنے کسی اور کے ساتھ معاملات تیہ ہو گئے ہیں کیونکہ ریسنٹی جو سانیہ ہم پہ گزرا تھا اس میں تھوڑا سا ہم شوق سے آؤٹ ہوئے تھے لیکن اس شوق سے آؤٹ ہونے کے بعد جب ہم تو بارہ ان ہوئے ہیں تو اس طریقے سے بھرپور طریقے سے شوق نہیں ہوتا تھا اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا تو دوستو ہماری جو اتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کے لئے ہم بناتے ہیں تو اگر ہماری یہ ویڈیوز جو ہیں آپ کو اچھی لگے تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آج بھی ہمارا وہی نعرہ ہے کہ شوق اور شکین دونوں سلامت رہیں بہت شکریہ اللہ